پنجاب پولیس ٹریفک اسسٹنٹ ایس پیو ڈرائیورز وائرلیس اپریٹرز اگر آپ لوگ اتنا فٹ ہیں تو اپلائی کریں فارم سے پہلے ان چیزوں پہ ایک بار غور ضرور کر لیں ورنہ اپنا پیسہ اپنا وقت بلکل ضائع نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جوبز اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل آپ کو وقتاں فوقتاں آگاہ کرتا رہتا ہوں آپ کے سوالات جو پنجاب پولیس میں اپلائی سے ریلیٹیڈ سیلیکشن سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں ان کو ویڈیوز کے ذریعے اور کمنٹ سیکشن کے ذریعے میں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں گائیڈ کرتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے جو کومن پرابلمز ہیں بہت نسائل ہیں جو کہ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے دیفرنٹ لحاظ سے تو میں نے کہا ایک ویڈیو میں ان کو کلر کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہوتے جو اپنا بہت کچھ بہت ٹائم اور پیسہ ضائع کر کے بعد میں پتا چلتا بھی ہم تو اس سیٹ کے لیے الیجیبل ہی نہیں تھے تو آپ نے اپلائی سے پہلے اس ویڈیو کو غور سے کمپلیٹ اینڈ تک واش کر لینا ہے جس میں ہر ایک جو جوب ہے اس کی ڈیٹیل الگ الگ کی جائے گی اگر آپ اس کرائیٹیریے میں آتے ہیں تو اپلائی کریں ورنہ آپ کو اپلائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پہلے فیڈ سے ہی باہر نکال دیا جائے گا سب سے پہلے زیلا پولیس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل ایج کی لیمٹ اٹھارہ سے بائیس سال ہے زیلا پولیس کے لیے ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے وائرلیس آپریٹر کے لیے اور ایس پی یو کانسٹیبل کے لیے یہ تمام لوگوں کے لیے اگر آپ کی اٹھارہ سے بائیس سال ہے تو آپ اپنے اس جو کو ہے کولم اس کو ٹک کر دیں اور اس کے بعد ڈرائیورز کے لیے اکیس سے تیس سال ہے ہائٹ جو ہے میلز کے لیے پانچ فٹ سات انچ ہے اور فی میلز کے لیے پانچ فٹ دو انچ ہے تمام کیڈرز کے لیے ایس پی یو میں فی میلز کا کوٹا نہیں ہے چیسٹ جو ہے وہ صرف میلز کے لیے ہے جو کہ تیتیس اور ساڑھے چونتیس ہے ہر ایک کیڈر کے لیے اگر آپ کی چیسٹ تیتیس پیسے نارمل اور پھلاو کے بعد ساڑھے چونتیس ہے تو آپ لوگ اس کولم کو بھی ٹک کر دیں آپ الیجیبل ہیں تمام کے لیے اب ڈومی سیل کی بات کریں تو زیلا پولیس کے لیے جس ڈسٹرک میں ویکنسز آئیں گی اس ڈسٹرک کا ڈومی سیل ہونا چاہیے ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے بھی اور وائلیس اپریٹر کے لیے تمام پنجاب سپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیورز کے لیے بھی اور ایس پی یو کے لیے بھی اب زیلا پولیس کے لیے اگر تعلیم کی بات کی جائے تو میٹرک میں ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر آپ کے فورٹی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ بھی ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے آپ اس میں اپلائی کے ذہمت نہ کریں اگر آپ کے پچاس ویسے سے کم مارکس ہیں اور ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے انٹرمیڈیئٹ یعنی آپ کی بارہ ہونے چاہیے آپ انٹرمیڈیئٹ کوالیفائیڈ ہو آپ کی FAO FSEO ICOMO یا ICSO second VN اس میں 50% کی لیمٹ نہیں ہے جو کہ 45% تک بنتے ہیں وائرلیس آپریٹرز کے لیے FSE یا DAE ہو with 50% مارکس جن کے پاس FSE یا DAE ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور 50% مارکس ہوں اور ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے میٹرک پاس ہو ساتھ میں LTV اور لیسنس ہو اور اس کا ایکسپیرینس دو سال کیا گیا ہے ہاں اس میں میں ایک اپنی طرح سے سیجسٹ کرتا ہوں جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اگر دو سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اپلائی کر دیں پوسیبل اگر لوگ کم ہوں تو آپ کو وہ سیلیکٹ کر لیں لیکن یہ ایک انیشیل کرائیٹیریہ ہے سپی یو کے لیے میٹرک صرف سیکنڈ رین ہے اس کے بعد اگر دور کی بات کریں تو آپ کو ہر ایک میں سات منٹ میں سات منٹ میں ایک میل کرنا ہوگا ہر ایک کے لیے اور خواتین کے لیے دس منٹ میں ہوگا یہ کرائیٹیریہ ہے اس کے اکارڈنگ آپ لوگ کو دور کرنی ہوگی اگر آپ اتنی دور کر سکتے ہیں تو اپلائی کریں یا اپلائی کے بعد اس کی پریکٹر سے بھی آپ لوگ اس کو کور کر سکتے ہیں اب فارم آپ نے جمع کروانا ہے ڈسٹرک پولیس کا ڈسٹرک پولیس لائن میں ٹریفک اسسٹنٹ کا بھی اس میں وائرلیس اپریٹر کا قربان پولیس لائنز لاہور میں اور ڈرائیور کانسٹیبل کا دفتر ایمٹی پنجاب فیروزپور روڈوے ہے لاہور میں اور ایس پی یو کا دفتر ڈی آئی جی مناوا پولیس لائنز لاہور میں آپ جمع کروا سکتے ہیں فارم آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے بھی مل جائے گا آپ پنجاب پولیس کی افیشل ویب سیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بیان ہیلپی جمع کروانا ہوگا کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمے میں ملوث مطلوب نہ ہیں اگر آپ کسی مقدمے میں کسی ایف آئی آر میں ملوث ہوئے تو آپ لوگ ابھی ٹریل بیسز پر چل رہا ہوا آپ کو اس میں سے بے گناہ نہیں کیا گیا تھانے سے تو آپ کو آپ کی جو ہے اپلیکیشن آپ لاس ٹیج بے جا کے آپ کو ریجکٹ کیا جا سکتا ہے اور پچاس روپے اس کی فی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوگی فرسٹ اوف نومبر سے سٹارٹ اپلائی فیفٹین نومبر تک اپلائی ہوگی دوستو یہ کومن انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیفت کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ